اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آج کی ویڈیو میں قطر سے ریلیٹیڈ کچھ جانکاری کچھ اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کے ساتھ میں آخر تک ضرور بنے رہیے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی ویڈیو ملتی رہے قطر میں کم سے کم سیلری کا جو نیا رول آنے والا ہے یہ کب سے اسٹارٹ ہوگا اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو جو یہاں پر آئی بٹن میں ویڈیو کا لنکہ نظر آ رہا ہے اس ویڈیو پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب قطر میں 503 لوگوں کو فیس ماسک نہ لگانے اور احتراز اپلیکیشن کو ایکٹیو نہ کرنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے 496 لوگوں کو فیس ماسک نہ پہننے کی وجہ سے جبکہ سات لوگوں کو احتراز اپلیکیشن ایکٹیو نہ کرنے کی وجہ سے جبکہ 49 لوگوں کو چھوٹی گاڑی میں جتنے لوگوں کو بٹھنے کی اجازت ہے اس کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر کے پبلک پرسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں ان کے خلاف قانونی کا روائی ہوگی قطر میں ابھی فیس ماسک نہ پہننے کی سزا تین سال جیل اور زیادہ سے زیادہ بیس ہزار ریال کا فائن آ سکتا ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک سزا ملے اگر آپ اکلے گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی ڈرائیونگ کے دوران آپ کو فیس ماسک نہ لگانے کی اجازت ہے لیکن جیسے ہی آپ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو فیس ماسک لگانا آپ کو ضروری ہوگا منسٹر آف ہیلڈ قطر نے تمام ایسے لوگوں جن کا ایج جن کی عمر ساٹھ سال یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے ایسے لوگوں کو کرونا ویکسین لگوانے کے لیے کہا گیا ہے چاہے وہ قطری ہو یا خارجی ہو جن کی بھی عمر ساٹھ سال یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے ان کو جلد سے جلد کوویڈ نائنٹین کا ویکسین لگانے کے لیے بولا گیا ہے کیونکہ ابھی قطر میں کرونا پوزیٹیو کا کیس بڑھ رہا ہے تو ایسے سچویشن میں چار ایسے لوگوں کا ڈیتھ ہو گیا جن کی عمر ساٹھ سال یا اس سے زیادہ تھی تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد ایسے لوگ کرونا کا ویکسین لگوانے تو دوستو یہاں تھی آج کی ویڈیو قطر سے ریلیٹیڈ اسی طرح کی جانکاری اسی طرح کی انفرمیٹیو حاصل کرتے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ